ملک مصر کی غلامی کانپور شہر چھوڑ دو اور ایسا کرو کل تم بہرائیج میں جا کے رہنے لگو تو آپ کا سوال ترند ذہن میں اٹھے گا کہے گا بھئیہ کانپور میں کیا برا ہے کانپور کیوں چھوڑ دیں کیوں ہم بہرائیج میں چلے جائیں اور بہرائیج کتنا اچھا ہے کیوں سوال تو ہے نا زندگی کا اور بینا انسانی خسلت ایسی نہیں ہے کی جیسا کہا جائے ویسے مان لیں پہلے آرگیومنٹ ضرور کرتا ہے آدمی پہلے اپنی ودیہ ضرور لگاتا ہے اگر خدا بھی آسمان سے کچھ بولنے لگے نا تو آدمی پہلے کہے گا پہلے بتاؤ پہلے سمجھاؤ آپ جو کہہ رہے ہو نا جنت لے جائیں گے جنت لے جائیں گے ارے جنت میں ہے کیا آج جب اس نے سمجھا دیا تو سمجھ میں آنے لگا جنت بہت اچھی جگہ لیکن اگر وہ سمجھاتا میں تم کو نرک لے جاؤں گا میں تم کو نرک لے جاؤں گا تو آپ کہتے ہیں نرک میں کیا ہے اور نرک میں کہتا ہے وہ دودھ اور شہد کی دھارائے بہتی وہاں پہ ایک ایک پیڑ جو ہے باروں مہینے پھلتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس سے بھئی نرک لے جلو کیا کہو نرک لے جلو کیونکہ وہاں پر دودھ اور شہد کی دھارائیں تو it all depends upon the circumstances which God has explained to you that's why you are following this اسی قرآن سے آپ اس کے پیچھے چل رہے ہو تو خدا نے موسیٰ سے ایک بار کہا موسیٰ سے کہا تو میرے لوگوں کو کنان میں لے جل اور کنان میں لے جا تو موسیٰ بھی سوچ رہا کنان میں پتا نہیں کیوں لے جائے کہاں لے جائے اسرائیل لوگوں سے کہاو گا کنان چلو تو انہوں نے کہا بھائی کنان میں جا کے کیا کریں گے یہاں تو کھر بوجے ہیں یہاں پہ تو ادرک یہاں پہ تو بڑیا بڑیا کھانا مل رہا ہے ہم تندور کے پاس بیٹھ کر اچھے اچھے بھوجن کیا کرتے ہیں ہم کنان کیوں جائیں تو خدا باپ نے گنتی کی پستک اور تیرمیں ادھائی کے بیسے پت پر کچھ جواب دیا گنتی کی پستک اس کے تیرمیں ادھائی کے بیسے پت میں کہا پڑھئے پڑھئے مہرمانی سے اور وہ دیش کیسا ہے اور وہ دیش کیسا ہے اوبجاؤ ہے اوبجاؤ ہے یا بنجر ہے اوبجاؤ ہے یا ہرے مست دیش سے نکلے آئے جنگل میں موجود ہو اور میں تم کو کنان دیش میں لے جانے والا ہوں تو پہلے میں تم سے موسیس موسیٰ میں تم سے کہہ رہا ہوں ایسا کرو کچھ جاسوسوں کو کنان ملک میں بھیج دو کچھ جاسوسوں کو کنان ملک میں بھیج دو اور جا کر وہ دیکھیں کہ وہ دیش کیسا ہے اور آگے اُس میں ورکش ہے یا نہیں ارے اُس میں ورکش ہے یا نہیں اور تم ہیاو باندھے چلو اور تم ہیاو باندھے چلو آج میرا سبجیکٹ ہے ہیاو باندھو ہیاو باندھو ارے جانکاری کرو اور ہیاو باندھو مطلب کو سمجھو اور ہیاو باندھو سمجھو خدا باپ نے کتاب مقدس کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو خدا باپ نے لکھی نہیں ہو آپ کے وچاروں سے آپ کے منو ویجان سے پرمیشور بہت اچھی طریقے سے واقع ہے جانتا ہے کہ یہ بھائیہ دیکھے بغیر یقین نہیں کرنے والے یہ جبتہ ان کو پوڑی ایک ایک چٹھی کھول کے ایک پتری کھول کے نہ بتا دو اور تب بھی سمجھ میں نہیں آتا خدا نے کہا جاؤ دیکھو جا کر وہ دیش کیسا ہے بار بار کمزور پڑ رہے ہیں بار بار مصر کی یاد آ رہی ہے ہم لوگ کو نہیں یاد آتی کیا اسی لئے تو لوگ کئی بار ایک شبد ہے انگریزی زبان میں اور اسے کہتے ہیں بیک سلائیڈ بیک سلائیڈ ہے نا کیا کہتے ہیں ہندی میں پیچھے پیچھے لوٹ گئے کیوں بار بار پلٹ کے دیکھتے ہیں بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں ہماری چیزیں کتی اچھی فلانی چیز کتی اچھی میرا گھر کتنا اچھا میرے بچی کتنے سندر ہیں میرا باپ کتنا اچھا میری ماں کتنی اچھی میری پتنی کتنی کھول پورت پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ نہیں رہا آگے کتنا خوبصورت ہے ان کو دیکھ نہیں رہے آگے کتنا بھوش تمہارا کتنا خوبزورت ہے آج لوگ کئی بار کلیسیا کی آگے کی انتی کو نہ دیکھ کر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں خدا باب بتا رہا ہے موسیٰ کے معرفت سے اے موسیٰ اگر تجھے یقین نہ ہو اگر اسرائیلی قوم جس کو میں نکال کے لے رہا ہوں ان کو یقین نہ ہو تو اس دیش میں ان کو بھیج دو اور اس جگہ پر جا کر دیکھیں وہ دیش کیسا ہے اب جاؤ ہے یا بنجر ہے ہمارے کم اعتقادی کے سبب سے ہمارے علپ وشواس کے سبب سے ہم کئی بار آگے بڑھنے میں ہیاؤ چھوڑ دیتے ہیں اور اسی لئے میں نے کہا آپ سے کہ آپ خوب کوشش کرو بہت کوشش کرو کیا اپنے پرمیشور کو جاننے کی اپنے پرمیشور کو سمجھنے کی اپنے پرمیشور کے نزدیک بیٹھنے کی اور کیسے بیٹھیں گے آپ کونسا طریقہ ہے پرمیشور کے ساتھ بیٹھنے کا پراردنا پراردنا بیٹھو اس کے پاس سمجھو اپنے خداوندیشیو مسیح کو سمجھو اپنے پرمیشور کو اور زیادہ اس کی پرشنسہ کرو آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا خدا بہت اچھا ہے ارے پرمیشور تو بہت اچھا میرا باپ اتنا اچھا نہیں جتنا خدا بہت اچھا میرے عزیز میرے رشتدار اچھے نہیں ہیں مطلب پرست ہے مطلب ذرا سا نکل جائے پھر آپ دیکھئے پلٹ کر نہیں دیکھتے آج کل کی تو پرتائی نرالی ایک باپ اپنے بچے کو بہت اچھی طریقے پیار سے پالتا ہے پڑھاتا لکھاتا اور کہتے ہیں بہت قربانی کری اس نے ماں نے بہت قربانی کری گیلے میں کیا گیلے میں سوئی سوکھے میں سلایا یہی سب کرتے ہیں لیکن ایک لوٹی آگئی کہیں سے کیا ہوا پاپت ہر چیز میں دخل اندازی مت کیا کرو ممی ذرا کم بولا کرو یہ طریقہ ہے یہ طریقہ بن گیا ہے اور میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے خدا سے بہت پیار کرو جتنا پیار کر سکتے ہو اور اگر نہیں پیار کرنا آیا تو خدا باپ کو جان جاؤ تو پیار کرنا سیکھ جاؤ گے لیکنہ وہ دیش کیسا ہے جاؤ ہے وہ بنجر ہے اس میں ورکش ہے وہاں نہیں اور تم ہیاؤ باندھے چلو اور اس دیش کی اپج میں سے اور اس دیش کی اپج میں سے کچھ لیتے بھی آنا یہ کیوں کہا اس نے اس دیش کی اپج میں سے لیتے آنا ارے بھائی دس جاسوس بھی سے دیکھیں آ جا کے ارے یہ دس جاسوسوں کے لیے نہیں یہ جو اور ساتھ لاکھ چل رہا ہے نا یہ بھی ہلپی بشواسی ہے لاکھ باپ کہتا رہے لاکھ پادری بڑی اچھی اچھی باتیں خدا باپ کی بتاتے رہے کہہ لیں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی کہتے ہیں نا کہتے ہوں گے بہت سے لوگ من میں کہتے ہیں جب ہم بولتے ہوں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں پلے نہیں پڑ رہی ہے کیوں نہیں پڑ رہی ہے ہم بھی تو آنکھوں سے دیکھیں ہم بھی تو چمتکار دیکھیں تو خدا نے کہا بیٹا کچھ ماں سے ڈنڈے میں لاد کر لے جالے آنا تب یہ لوگ دیکھیں گے کہ انگور اتنے اتنے بڑے ہیں میں ابھی پچھلی بار بارکٹ میں گیا میں نے اپنی زندگی میں جب بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا اتنے اتنے بڑے میں نے بیر دیکھے اتنے بڑے بیر دیکھے اس کے بعد تھوڑا اور میں بڑا ہونے لگا تو میں نے بیر اتنے بڑے بڑے دیکھے بڑے بڑے بیڑے ہوتے ہیں ابھی میں مارکٹ بگیا امرود کی طرح بیڑ امرود کی طرح بیڑ یقین نہیں ہو رہا اور یہ کیا ہوا تو اس نے کہا بیٹا لیتے ہیں میرے کنان میں ایسا ہی ہے انگور میرے کنان میں ایسا ہی جلپائی ہے میرے کنان میں ایسا ہی انجیر ہیں جن کو اگر کھاؤگے تو مست ہو جاؤگے تم کو سمجھ میں آئے گا اس دنیا میں کیا کھارے تھے میں ابھی اسرائیل دیش گیا جب تو وہاں پر جا کر میں جھے سو بھاگے ملا کہ میں اس دیش میں سے انجیر لے لوں انجیر کھاؤں میں اس دیش کے کیا کہتے ہیں چھواروں کو کھاؤں میں نے دیکھا کہنا تو نہیں چاہیے اس دنیا کے جو جو ہم ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں اس کے سامنے بالکل کورا کھاتے ہیں اس کے سامنے بالکل ایسا لگتا ہے کیا کھا لیا یہاں کھا رہے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں اس لئے لگتا ہے کیا انجیر ہے کیا چھوارا ہے آپ وہاں پر دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گئے بھئیہ چھوارا یہ نہیں چھوارا تو یہ ہے کیا موٹے موٹے گدر بڑے بڑے ایک خالد مست ہو جاؤ خدا باپ کی باتیں کچھ ایسی ہیں جب خدا باپ کے پاس جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا جب وہ اپنی نکٹہ میں لے جائے گا تب سمجھ میں آ جائے گا خدا کتنا چھوارا دور سے بیٹھ کر اپنی چھوارے جو چھوارا خود چھوارا ہے وہ ایکچلی اس کا نامی چھوارا ہے ملت سکڑا بلکل مر جایا ارے ایسا نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت رسیلہ ہے مزہ آ جائے گی کھانے میں اور تب سمجھ میں آئے گا خدا باپ کس دیش کی بات کر رہا اس لیے اپنی زندگی میں خدا کو جانو اور یاؤ باندھو جائیں گے خدا باپ تیرے پاس جائیں گے بتاؤ تو صحیح کیسا دیش ہے وہ یاؤ باندھو اور چلتے رہنا اس دیش کے لیے ہمت باندھ کرو اور ہمت تو ہم لوگ کی پل پل میں ٹوٹتی ہے خدا باپ نے کہا بیٹا یہ انگور لیتے آنا دکھا دینا کہنا اچھا ایسے انگور ہے ٹھیک چلیں گے 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 ہماری طرح ہمیں آپ کی طرح ہوتا لو تھوڑی دور میں وہ بھوکے ہونے لگے ارے کہاں لے آئے اس سے اچھا تو اس سے اچھا تو وہی تھا خدا باپ نے آسمان سے منہ برسا دیا تب کہنا ارے واہ یہ آسمانی منہ ہے یہ آسمانی خوراک ہے جو تم کو خدا دے رہا ہے جس کے لیے تم کو کچھ محنت نہیں کریں کہنا چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے اب تو مزہ آئے گا کنان میں چلیں گے تھوڑی دن میں پیاسے ہونے لگے ارے کہاں لے آئے موسیٰ تم بلکل ہم لوگ کی طرح حرکتیں کرتے تھے وہ بھی کہاں لے آئے یہاں پیاس ہے پانی کے مارے بھوکو مارنے کی لے لائے ہو یہاں پر واپس لوٹ لو وہیں چلیں گے زیادہ تو کہنے لگے خدا باپ نے کہا موسیٰ سے موسیٰ فلانے پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں گا مابی جا کر اس چکٹان پر مار دینا اور وہ تجھے پانی دیکھی موسیٰ نے مارا لوگ پانی پینے لگے کہنے رہے واہ خدا باپ تم کتے اچھے ہو اتنے اچھے چلیں گے چلیں گے چلیں گے کنان چلیں گے چلیں گے خدا باپ کنان چلیں گے تھوڑی دنوں کے بات کہنے لیں ہمیں اس نکمی خوراک سر جی آجیز آگیا روز مننا مننا کھلا کھلا کے یہ نکمی خوراک ہے کیا چاہتے ہو ارے گوشت ہوتا وہاں ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر گوشت کھایا کرتے تھے یہاں تو گوشت نہیں ہے خدا باپ کتنا ہم لوگ کو برداشت کرتا ہے اور ہم سے کہہ رہا یاؤ باندھو در حقیقت سچائی یہ ہے یاؤ وہ باندھے ہوئے ایسے نکمے لوگوں کو ساتھ میں کہہ رہا چلو بیٹا چلو میرے بچوں چلو کتنا پیار کرتا ہے آپ سے کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے کبھی سوچا اس بات کے اوپر جب دعا کروگے تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی جب پراغتھرہ کروگے یہ سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ کا اپنا پریوار در حقیقت آپ سے پیار ہی نہیں کرتا جتنا خدا آپ سے پیار کرتا ہے سچائی ہے یہ گرہن کر لیجئے مجھ سے کوئی محبت کا بہت بڑا وائدہ کرے میں سامنے چاہیں نہ بولوں لگن من میں یہی کہتا ہوں بہت دھوکے باز آدمی ہیں یہ مطلب پرستہ یہ کیونکہ اس کا مطلب ہے اس لیے پیار کا دعویٰ کر رہا ہے حقیقت یہ ہے اگر کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کا نام یشو مسیح ہے جس کے دل میں کبھی دھوکہ نہیں پائے جاتا جو کوئی جالسازی نہیں کرتا جو کوئی بغض نہیں رکھتا اپنی زندگی کے اندر وہ تو محبت کرتا ہے اور اپنی جان کو بھی آپ کے لئے قربان کرتا ہے اس لیے ہیاؤ باندو ہیاؤ باندو خدا نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اب تُو نے خطا کر دی ہے اب میرے دل میں یہ طبیعت ہے اب تُو تو نہیں جائے گا ملک کنان اب ایسا کر تُو یہوشو کو جو تیرا سیوک ہے اس کو مقرر کر اور وہ کنان مل ملے جائے کیونکہ تُو نے ایک خطا کر دی تُو نے ایک اپراد کر دیا کہنے بڑی مشکل سے تو ہم ہی ہیاؤ باند پائے تھے اب یہوشو کو ہیاؤ بانداؤ تو موسیٰ یہوشو کے پاس گیا کہنے بھائی دیکھئے میرے لئے تو خدا باپ نے منع کر دیا تم کنان مل نہیں جا پاؤ گا لیکن جنتا ساری جائے گی لیکن تم لے تم لے جاؤ گے یہوشو تم لے جاؤ گے تو ہیہوشو نے کہا اپنے من میں کہا بھائی میں کیسے لے جاؤں گا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ سب باتیں تو نکالی ویبران کی بستگ اس کا اکتیسوہ جائے اس کا چھٹا فتوڑی ہے چھٹا اور ساتوہ فتوڑ اکتیسوہ جائے وہ یہوشو دیکھنے لگا اسرائیلی لوگوں کو تمام لوگوں جو بھیڑ پیچھے چلی آ رہی تھی دیکھیں کیا لکھا پڑھئے چھٹے فتو تو ہیہو باند ابھی تک خدا کہہ رہا تھا کس سے موسیٰ سے ابھی تک خدا موسیٰ کو شکچہ دے تو ہیہو باند اب موسیٰ یہوشو سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے تو ہیہو باند اور درڑ ہو تو ہیہو باند اور درڑ ہو اور اور ان سے نہ ڈر اور نہ بہبید ہو کیونکہ تیرے سنگ چلنے والا تیرا پرمیشور یہوہ ہے آج موسیٰ اس میار پر پہنچ گیا جو میں بھی ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات چیت کر رہا تھا میں نے ابھی ایک سنٹینس یوز کیا تھا میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آ گیا میرا خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اس نے مجھے سکھا دیا اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ خمیشور سے محبت کرو پرمیشور سے پیار کرو اور آج موسیٰ بھی اسی طریقے سے کہہ رہا ہے آئے یہوشو یاؤ باندھ اور درڑ ہو جا اور ان سے مدر نہ بھیبیت ہو کیونکہ تیرے سنگ چلنے والا تیرا پرمیشور یہوہ آئے آگے پڑھئے وہ تجھ کو دھوکہ نہ دے گا اور نہ چھوڑے گا وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا اور نہ چھوڑے گا آگے پڑھئے ساتھوے پت کو تب موسیٰ نے یہوشو کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سنمک کہا کیونکہ اسرائیلی بھی ابھی موسیٰ کو اگوہ مان رہے تھے یہوشو کو تھوڑنا اگوہ مانا تھا لیکن اب ہوتا ہے کئی بار کوئی بات ہمارے بشپ صاحب کو کہنی ہوتی ہم سے کہتے ہیں ایجے بھائی میں آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں آپ اس کام کو کریے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ دے رہا ہوں نا ذمہ داری باقی جو بیجے چالیس لوگی فلیٹ ہے یہ تھوڑا سمجھ رہی کہ ہم کوئی ذمہ داری آپ نے دیئے ہم ان سے کہیں گے تو وہ کہیں گے تم ہو کون تم ہو کون ایسی بات کہنے والے تو پھر بشپ صاحب ہمارے بلاتے ہیں سب لوگوں کو اور سب کے سامنے کہتے ہیں میں نے ایجے بھائی کو یہ والی ذمہ داری دیئے اس لئے آپ مہربانی سے جو کچھ یہ کہیں ان کی بات سنیے گا اور اسی لئے کئی بار خدا کو بھی یہی کام کرنا پڑا اب یہاں پہ لکھا تب موسیٰ نے یہو شک بلا کر سب اسرائیلیوں کے سن مکہ کیا کہا تو ہی آو باندھ اور درڑ ہو جا کیونکہ ان لوگوں کے سنگ ان لوگوں کے سنگ اس دیش میں جسے یہوہ نے ان کے پوروچوں سے شپت کھا کر دینے کو کہا تھا ان کے پوروچوں سے ابراہم ازاگ یاکوب سے شپت کھا کر کہا تھا تو جائے گا تو جائے گا اور تو ان کو اس کا عدکاری کر دے گا اور تو ان کو اس کا عدکاری کر دے گا بنا دے گا اس لئے ہی آو باندھ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سب محلاؤں سے اور یہاں بیٹھے سب مرد لوگوں سے سب بچوں سے کہنا مانگ رہا ہوں اور آپ لیڈر سے اگوبوں سے کہنا مانگ رہا ہوں ہی آو باندھے رہنا مارگ میں کٹنائیاں آئیں گی آنے دو پریشانیاں آئیں گی آنے دو لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے وہ تیرے سنگ چلنے والا پرمیشور ہے اور لکھا ہے وہ تجھ کو دھوکہ نہیں دے گا اور وہ چھوڑے گا بھی نہیں وہ نہیں چھوڑے گا نیگٹیو سرکمسچینسز سرکمسچینسز کے اندر وہ اور زیادہ آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گا نیگٹیو سرکمسچینسز کو ختم نہیں کرے گا آپ سوچتے کئی بار اگزیم ٹل جائے اگزیم نہیں ٹالے گا اگزیم تو ہوگا لیکن آپ کو اپنی باہوں میں لیے رہے گا کیا کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ پیار کرو اور زیادہ لپٹے رہو اور زیادہ اس کی نزدیکی میں جاؤ کیسے جاؤ گے کیسے جاؤ گے پرارتنا 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 اسٹوٹی پرشنسا کہیں دکان پر بیٹھا ہوا خود اب آپ نہیں ملے گا کسی مارگ میں کھڑا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ آؤ چلیں خود اب آپ تو آپ کو ملے گا اسٹوٹی و پرشنسا میں خود اب آپ آپ کو ملے گا آپ کی پرارتناوں میں آپ کو بتاؤں یہوشو کی پستک اور اس کا پہلا دھیائے اور اس کے چھٹے پد جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا خدا نے موسیٰ سے کہا کہ آئے موسیٰ میرے لوگوں کو تو کنال مرک میں لے چل راستے میں موسیٰ سے ہو گئی خطہ تو اس نے کہا موسیٰ اب تو نہیں جائے گا اب تیری جگہ یہوشو لے کے جائے گا اور میں کہہ رہا ہوں یہوشو سے کہہ دے ہی آؤ باندے رہے وہ ہی لے جائے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں موسیٰ سے کہوں گا یہوشو سے کہوں گا ہی آؤ باند درڑ ہو جا تو ٹھیک ہے موسیٰ نے یہوشو سے کہا ہی آؤ باند اور درڑ ہو جا تو ملک کنال میں لے جائے گا لوگ کہیں کونے میں سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں موسیٰ دادا تم ہمیں ساتھ کھلوار کر رہے ہو آج ہم ہی سے کہنے لگے کہیں نہ کہیں من میں یہ دویدہ پیدا ہو گئی ہوگی کہ کتہ نہیں میں لے جاؤں گا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو خدا باپ کو آسمان سے اتر کے آنا پڑا یہوشو کے پاس کہہ لیں بیٹا یہوشو یہ میں ہوں جو موسیٰ کے معرفت سے بات چیت کر رہا ہوں کیونکہ ایک بات حارون سے خدا نے کہی تھی موسیٰ نے جب کہا تھا کہ میں بولنے میں بھدہ ہوں پادی صاحب آج بتا رہے تھے نا میں بولنے میں بھدہ ہوں میں کیسے جاؤں بادشاہ کے بات اور اس سے جا کے بات چیت کروں تو خدا نے کہا آئے موسیٰ حارون تیرے لیے کیا ہوگا حارون تیرے لیے کیا ہوگا زورت بولیے مو تو تو مو سے کہہ رہا نا میں بھدہ ہوں تو حارون تیرے لیے کیا ہوگا مو وہ بولے گا فیرون بادشاہ سے اور تُو حارون کے لیے کیا ہوگا تُو حارون کے لیے کیا ہوگا کیا ہوگا جان لیجئے حارون کے لیے موسیٰ پرمیشور تھا خدا نے اتنی اتھارٹی اس کو دی تھی خدا نے موسیٰ کو اس جگہ پر لاکر رکھ دیئے تھا کہ آئے حارون تیرے لیے موسیٰ خدا سے ٹھہرے جو کچھ موسیٰ کے مو سے بات نکلے گی اسے تجھے ماننا ہوگا اگر تُو اس کی آگیا کا اُلنگن کرے گا تو اس کا مطلب تُو میری آگیا کا اُلنگن کرے گا میری حکم دولی کرے گا موسیٰ نے یہوشو سے کہہ دیا اب یہوشو پشو پیش پڑ گیا کیونکہ ابھی جو بات میں بتا رہا تھا وہ حارون کی بتا رہا تھا اب یہوشو پشو پیش پڑ گیا تو خدا کو آسمان سے اتر کے آنا پڑا اور وہوشو سے بات کرنے پڑی کیا آپ کڑی بات پڑ یہ ایک ادھیا ہے چھٹا پت پڑی ہے اب موسیٰ مر گیا موسیٰ مر گیا موسیٰ جاتا رہا تو کہہ رہا ہے اس لئے ہیاؤ باندھ کر درن ہو جا کیونکہ جس دیش کو دینے کی شپت جس دیش کو دینے کی شپت میں نے ان لوگوں کے پوروجوں سے کھائی تھی اُس کا ادھکاری تُو انہیں کرے ارے تُو ان کو ادھکاری کرے میں کہہ رہا ہوں موسیٰ نے کہا اب میں کہہ رہا ہوں تُس سے کہ تُو ان کا اس کا ادھکاری کرے گا آگے پڑھئے اتنا ہو اتنا ہو کہ تُو ہیاؤ باندھ کر ہیاؤ باندھ کر اور بہت درن ہو کر جو ویوستہ جو ویوستہ میرے داس موسیٰ نے تجھے دی ہے کیا بات ہے خدا باپ آپ کتنے اچھے ہو آپ اتنے اچھے ہو کہ آپ کہہ دیتے ہو وہ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی اپنے داس کو بھی لجت نہیں ہونے تھے اپنے داس کو لجت نہیں آپ کو کہتا ہوں کتنی امدہ بات یہاں پہ کہی خدا نے نہیں دھیان دیا آپ نے اس نے کہا جو ویوستہ میرے داس موسیٰ نے دی ہے ارے موسیٰ کو تُو حکیر مت جاننا موسیٰ کو تُچھ مت جاننا موسیٰ کو چھوٹا نہیں سمجھنا جو ویوستہ میرے خدا کہہ سکتا تھا کہ میں تجھے ویوستہ دے رہا ہوں اب میں تجھے بات کروں گا نہیں اگر ڈائرٹ بات کر لیتا تو یہوشو کہتا موسیٰ بھئی اب تم جاتے رہے اب تمہاری ضرورت نہیں تمہاری بات کی کوئی قدر بھی میں نہیں کرتا جاؤ کیونکہ خدا باپ تو اب مجھ سے ڈائرٹ بات کر رہا وہ نے کیا کہا تو ہیاو باندھ کر درد ہو جا کیونکہ جس دیش کے دینے کی شپت میں نے تیرے پوروچو سے کھائی ہے اس کا عدکاری تو کرے گا اتنا ہو کہ تو ہیاو باندھ کر اور بہت درد ہو کر جو ویوستہ میرے داس موسیٰ نے تجھے دی ہے ان سب کے انصار کرنے کی چوکسی کرنا ان سب کے انصار جو میرے داس موسیٰ نے تجھ کو ویوستہ دی ہے چوکسی کرنا اور دیکھیں ارے پادریوں کو کبھی کبھی بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں کہا رہے ٹھیک ہے آپ نے ابھی تک سکھایا اب تو ہم خود سیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ تو خدا باپ کہہ رہا ہے نہیں بیٹا موسیٰ نے جو کہا ہے اس کو دھیان میں رکھنا اس سے نہ تو دائنے مُڑنا اور نہ بائیں کیا لگا ہے نہ دائنے مُڑنا نہ بائیں ہاں اور جہاں جہاں اور اس سے پڑھئے اور اس سے نہ تو بہت کمزور پڑھا اور پھر کمزور پڑھا میں چھ Field پہ زور دینا ماراؤں اس کو سنت سنت جو میں قاد کہہ رہا نہ دائنے مُڑنا نہ بائیں تب تاب تاب اس کو چھوڑ دیا جہاں جہاں تُو جائے نہیں تاب جو ویوستہ موسا نے تم کو دی اس سے دائنے بائے نہیں مرنا تاب تاب بولیے سب لوگ تاب خدا باب اپنے خادموں کی بہت عزت کرتا ہے اور تب ہی لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر وہ میری آنکھ کی پتلی کے سمان لکھا نا کیسے ہیں آنکھ کی پتلی جو ان کو چھوٹا ہے وہ کسے چھوٹا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے یہ ہے عزت خدا کی تب جہاں جہاں تُو جائے گا وہاں وہاں تیرا کام سفل ہوگا ارے وہاں وہاں تُو سفل ہوتا جائے گا یہوشو پادری آنیل سنگھ جہاں جہاں تم جاؤگے سجیت مسید جہاں جاؤگے کب تب کب تب اپنی بنی ہوئی یوجناوں کے انصار نہیں اپنی کوری کلپناوں کے انصار نہیں لکھا ہوا ہے آگے چلیے آٹھویں پد میں اور ویوستہ کی یہ پستک ویوستہ کی یہ پستک تیرے چت سے کبھی نہ اترنے پائے کتنی بڑیا بات لکھ رہا خدا مجھے مزا آگئی اس کو جب میں پڑھ رہا تھا ویوستہ کی یہ پستک تیرے چت سے کبھی اترنے نہ پائے آگے پڑھیں اسی میں کس میں جو ویوستہ موسا نے تجھے دی ہے ہی آؤ باند درڑ ہو جا جو ویوستہ موسا نے تجھے دی ہے اس میں اسی میں دن رات دھیان دیے رہنا آگے پڑھئیے اس لیے جو کچھ اس میں لکھا ہے جو کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے باری کی سے کلم کے دوارا آگے پڑھئیے اس کے انسار اس کے انسار کرنے کی تو چوکسی کرے وارے خدا تو بھی کمال کا ہے ارے یہوشو کو ڈائرٹ دے دو نا بیوستہ ڈائرٹ بات کرو نا یہوشو سے کہا موسا نے کہا موسا نے کہا نہیں اسی کے انسار کرنے کی چوکسی کرنا اور کیا لکھا ہے کیونکہ ایسا ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوں گے تیرے سب کام تیرے سب کام سب پولیے تیرے سب کام تیرے سب کام سب کام سفل ہوں گے چلے جاؤ کہیں بھی تم آ جاؤ کسی کے سامنے کر لے کوئی مقابلہ تیرے سب کام سفل ہوں گے خدا محبت رکھتا ہے پرمیشر بہت پیار کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے مجھی سے نہیں کرتا لیکن کچھ ویوستائیں دی ہیں کچھ طور اور طریقے دیئے جب ہم طور اور طریقے کو بھول جاتے ہیں تو ہم نقصان کے بھاگیدار بن جاتے ہیں میں نے بیٹی کا طور بتا رہا ہوں بہت گلتیے کی ہیں اپنی زندگی کے اندر بہت گلتیے کی ہیں لیکن سب خدا نے مجھے سمجھا ہے بیٹا موسیٰ نے ایک ویوستہ دی ہے اس کو یاد رکھنا تیرے خادم نے پادری ٹیکچن ٹاؤمس نے ایک ویوستہ دی ہے ایک طریقہ بتایا ہے تجھے اس کو یاد رکھنا تیرے خادم بشپ اگستس انتھونی بیڈا ٹونی نے ایک طریقہ بتایا ہے یاد رکھنا میں تجھے آگے لے چلوں گا جو کام وہ کرنے والے تھے موسیٰ وہ تُو کرے گا لیکن تُو گھمنڈی مد ہو جانا تُو گھمنڈی مد ہو جانا بہت پیار کرنا اپنے خدا سے میں اس بات کو یہی ختم کروں گا بہت سی آیتیں مجھے بتانے کے لئے تھیں لیکن میں یہی پہ ختم کر رہا ہوں کئی ادھاران اس طریقے کے دے سکتا ہوں ایک نہیں انیک ادھاران لکھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا سے بہت پیار کرو پھر کہہ رہا ہوں پیار کرو کیسے پیار کروگے اسطوطی پرشنسہ کے دارا جب گھر میں جاؤ اپنے کمرے کو بند کرو ہو سکتا ہے آپ کے بچے نہ پسند کریں آپ کی پتنی نہ پسند کریں آپ کا پتی نہ پسند کریں کہیں ٹھیک ہے معاف کرو میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں ہم وہاں پہ اسطوطی پرشنسہ کریں گے لے اپنے خدا سے پیار کریں گے اپنے خدا سے پیار کرو نشت طور پر وہ تمہارے تمہارے سب کاموں کو سفل کرے گا آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر اور آتھ خدا سے کہیے مجھ سے مت کہیے خدا سے کہیے خدا باپ میری زندگی کو گرہن کر اپنے آنکھوں کو بند کریے کہیے خدا سے کہیے اپنے الفاظوں کو کھول کر کے کہیے اپنے پرمیشن سے خدا باپ میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں میں بہت پیار کرتی ہوں میں تجھ سے آشیش پرابت کرنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں خدا ون یشو مسی سارا آنند ساری اچائیا اور ساری مہمہ آپ کو ملے ہماری خطاؤں کو بچ دیجئے ہمارے اپرادوں کو شما کر دیجئے پتا اور اب جب یہ جماعت کے لوگ اپنے گھروں پر جاتے ہیں خدا ون یشو مسی تو ان کے ساتھ رہنا ان کی اگوائی کرنا ہر پل پہ محسوس ہو یشو تو ان کے ساتھ ہے یشو تو ان کے ساتھ ہے مدد کر خدا سب کچھ تیرے حوالے کرتے ہیں یہ کلام کا بیجلوں کی زندگی موتر جائے یشو مسیقی نام زمان آمین موسیقی نام زمان موسیقی نام زمان موسیقی نام زمان موسیقی نام زمان